جمشیدپور پولیس نے مانگو سے سٹے کپالی کی اور جانے والی سڑک کو سیل کر دیا آزاد نگر تھنک شیطر میں القبیر پولٹیکنک جانے کے راستے میں بیریر لگا دیا گیا ہے جس سے کپالی کے لوگوں کی مشکلیں کافی بڑھ گئی ہیں دراصل کہنے کو کپالی سرائی کے لازلے میں ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے کئی کاموں کے لیے جمشیدپور شہر پر نر بھر ہے ایسے میں بیریکیٹنگ کے کارن گرببتی مہیلاؤں اور مریضوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کورونا سنکر سے نبٹے کے لیے ریلوے بھی اپنی سہ بھاگیتہ دج کروا رہا ہے بھارتیے ریل نے پورے چالیس ہزار آئیسولیشن وارڈ بنانے کے نردیش دیئے ہیں وہیں اس میں سے ہٹیا میں باسٹ کوچ کو وارڈ بنایا جا رہا ہے اور اسے لے کر یودھستہ پر کام جاری ہے ریلوے ہمیشہ سہ ہی ہماری سرکچھا اور سیوہ کے لیے تطپر رہا ہے وہیں وشوش سہید بھارت کورونا وائرس کا پرکوپ چھین رہا ہے سنکرمن سے پڑھنے والے اس بیماری سے لڑنے کے لیے ریلوے پورے دیش میں چالیس ہزار آئیسولیشن وارڈ بنانا رہا ہے پٹریوں پر دوڑنے والے یہ چھوٹے اسپتال ٹرین کے ڈپے پٹری کے مادیم سے دور دراج گاؤں میں بھی پہنچ سکیں گے جہاں اسپتال نہیں ہے ابھی جو رانچی ریل منڈل کو جو ہم لوگ کوٹا ملا تھا کوچز کو آئیسولیشن وارڈ میں کنورٹ کرنے کا اس کا کام کافی تیجی سے چل رہا ہے وار فوٹنگ پر یودھستہ پر چل رہا ہے اور کافی حد تک کام جو ویلڈنگ کا کام ہے جو ٹوائلٹ کو کنورٹ کرنا ہے اس نان گھر میں اس کا کام ہے جو پردوں کے لیے جو ویلڈنگ کرنا ہوتا ہے وہ کار رہے پلس یوٹیلیٹیز کے لیے جو جو وہاں پہ لگانا ہے جسٹ بینز کا کار رہے ساتھی جو الیکٹرک فٹمنٹ کا کار رہے وہ سارے کار رہے جو ہے کافی تیجی سے جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ دو سے تین دینوں کا اندر ایک سفیشن نمبر آف کوچز جو ہے لگوک 100% ریڈی ہو جائیں گے حالانکہ موجودہ حالات میں صرف کوچوں کو اسپتال انروپ بنایا جا رہا ہے جس سے پورا ہونے میں دو سے تین دین اور لگیں گے اس کے ساتھ ہی وہ تمام بیوستائیں ہونی چاہیے جو ایک سنکرامک دور سے گزرنے کے لیے جروری ہے جس میں ڈاکٹروں سے لے کر کئی اکران شامل ہے اگر ڈاکٹروں کی بات کرے تو ریلوے کے لیے ایک بڑنی چناؤتی ہوگی ریلوے ہی نہیں ہمارے سواس دیبھاگ میں بھی ڈاکٹروں کی بھاری کمی ہے یہ کوچز ہمارے جوائسولیشن کوچز بن رہا ہے ان کو اپنی رکھنے کے لیے ہمارے پاس ہٹیا موری اور رانچی میں تین اسٹیشنوں کو انگیت کیا گیا ہے یہ تینوں اسٹیشن پر ہمارے ریلوے کے لیے ایک بڑنی چناؤتی ہوگی ہے پوست رہتا ہے جتنے بھی ہمارے ریسورس ہیں وہ ان سب کاموں میں استعمال کیا جائے گا اور اور بھی ضرورت پڑتا ہے ریسورس کا تو اوورال تو سٹیٹ گورنمنٹ کوارڈنیٹ کر رہی ہے تو دیفنیٹلی ان کی بھی ہم لوگ مدد لیں گے اور ان سے بھی سارا سیوگ جو بھی ان کو ضرورت پڑے گی وہ ہمارے سب سے بھی سارا سیوگ گل پر آیا دیش کو چلانے میں بھارتے ریل کی بھومی کا کافی اہم مانی جاتی ہے کہ کسی پرکاریا قدم اتنا ہی اہم ہے کل ملاک اگر بات کرے تو سابہاگیتہ کے زدوزہت میں سرنچنائیں نہیں بھورستائیں کی بات ہوگی جو فلال ریلوے کے لیے ایک چنوٹی لگ رہی ہے نیوز 11 بھارت کے لیے آیوز چوہان کی ریپورٹ